ہیلو دوستوں میرا نام ہے جینیفر اور میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتے ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو الگ الگ طرح کے ٹیلنٹس دیئے ہیں جنہیں ہمیں خدا کے لئے استعمال کرنا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ٹیلنٹس خدا کے لئے استعمال نہیں کرتے تو خدا کیا کرے گا آئیں ہم بائبل مقدس میں سے ایک تمثیر کے ذریعے اس بات کو سیکھیں گے توڑوں کی تمثیر کیونکہ یہ اس آدمی کا سہال ہے جس نے پردیس چاہتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیئے اور دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر اسے لیندین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لیے اس طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین خود دی اور اپنے مالک کا روپیہ شپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداون تُو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تُو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداون تُو نے دو توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تُو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداون میں تجھے جانتا تھا کہ تُو سخت آدمی اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کارتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر تُو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کارتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تُجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا تو میں آگ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور داند پیسنا ہوگا آمین تو دوستوں کیا سمجھیں آپ سب کو اس تمثیر سے میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے توڑوں کا اچھے سے استعمال کریں گے تاکہ خدا ہمیں اور زیادہ توڑے دیں اور ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتے رہیں آمین گوڑ بیسیون